میں ڈاکٹر سنجے گر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ایڈ نیڈرولوجسٹ منیپال ہسپٹلز گازے بات آج ہم بات کریں گے پروسٹیٹ ڈیجیز کی پروسٹیٹ وہ گرنٹی ہے جو صرف آدمیوں میں پائی جاتی ہے اس کا سائز ایک وولنٹ جیسا ہوتا ہے اور یہ یورینی بلیڈر کے مکھے دوار پر ہوتی ہے جیسے یہ مانکے چلے کہ مکھے دوار پر ایک سنتری کی طرح سے رہتا ہے یہ اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ میں جب چالیس پیتالیس سال کی عمر ہوتی ہے اس کے بعد میں یہ بڑھنے لگتا ہے تو اس کے دوارہ جو بھی کوئی وکار آتا ہے یا جو بھی کوئی سمجھ سے آتی ہے وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پیتالیس پچاس کے بعد میں آتی ہے ہاں یہ جرور ہے کہ ینگ ایج میں بھی اس کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے وہ جایتر انفیکشن ہوتی ہے جس کو ہم پروسٹیٹ ڈیٹس بولتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے جروری ہے کہ کیا اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں پروسٹیٹ کے اندر ایک سادھرانتیاں جیسے میں نے بتایا کہ ام کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا ہے تو جب یہ اپنے سائز میں زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی کساوٹ کی وجہ سے جو دکھت آتی ہے وہ عمومن پچاس کے بعد میں دیکھنے کو ملتی ہے ینگ ایج میں جو اس کی بیماری ہوتی ہے پروسٹیٹ اس انفیکشن وہ ہمیں 20-25 سال کے بعد بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ کبھی بھی مل سکتی ہے وہ اور ایک اور اس میں مخیروب سے ایک اور بیماری ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کینسر جس سے جاہتر سبھی لوگ ایک کینسر نام سے بھی ڈرتے ہیں تو یہ ویسے تو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے بر زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پچاس کے بعد ہی ہوتا ہے اب بات کریں کہ پروسٹیٹ کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے اس کے پتہ پڑھتا ہے کہ آدمی کو کسی طرح کی اس میں بیماری ہے جیسے میں نے بتایا کہ جب یہ عمر کے ساتھ دیرے دیرے بڑھتا ہے تو یہ ایک ہارمون ڈیپنڈنٹ گروت ہوتی ہے ٹیسٹسٹرون میل ہارمون ہے اس کی وجہ سے یہ دیرے دیرے کر کے اپنے سائز کو بڑھاتا ہے جب یہ سائز میں اتنا بڑھ جائے کہ کساور زیادے کر دیا ہے تو پشاپ کی گتی رک جاتی ہے پشاپ دیرے دیرے ہونے لگتا ہے بار بار جانے کی اکشہ ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کرنے کے بعد بھی پشاپ اندر رہ گیا ہے اور مکھے روپ سے ہم اس طرح کے سمٹمز کو دو طرح سے بول سکتے ہیں ایک ایریڈیٹیو سمٹمز اور ایک اوپسٹرکٹیو سمٹمز ایریڈیٹیو سمٹمز کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار جانا جیسے کی فریکنسی پر جانا ارجنسی ارجنسی مطلب جس سے میں پشاپ لگی تو ترنت ہی ہم پشاپ کرنے جائیں کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایتی تیج پشاپ لگتی ہے کہ ہم واشروم تک نہیں پہنچ پاتے اور اس سے پہلے کچھ لکے جائے جاتی ہیں تو یہ جو سمٹمز تھے یہ ایریڈیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں جن کو اسٹوری سمٹمز ہی بولا جاتا ہے جو بلیڈر میں ایریڈیٹیو سمٹمز ہونے کی قارنٹ سے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ڈائریٹ پروسٹیٹ اپنا سائز بڑھنے کے قارنٹ کرتا ہے اس کو بہتے ہیں آپسٹرٹیو سمٹم آپسٹرٹیو سمٹم مطلب جو اس کی گتی ہے اس کی دہار ہے اس کی موٹائی ہے پشاپ کی وہ کم ہو جانا پشاپ دور جانے کی بجائے نزدی گرنا کئی بار تو اتنا زیادہ نزدی گر جاتی ہے کہ کپڑے ہی خراب جاتے ہیں ڈروپس ڈروپس میں گرنا کرنے کے بعد لگنا جانا کی ابھی پشاپ یورینی بلیڈر میں پشاپ کی تحلیمیں ابھی اور رہ گیا ہے تو یہ سارے سمٹمز اور فریکٹر سمٹمز میں آتے ہیں شروع شروع میں تو سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں اور اس سمیں اگر یہ ڈاکٹر سے کنسل کر لے جائے یورولوجسٹ کے پاس جائے جائے تو کچھ جانچوں کے دوارہ جیسے کی کیا جانچ ہیں سب سے پہلے پلنیکل ایگزامنیشن ہوتا ہے ڈاکٹر مل دوار کے راستے سے پروسٹیٹ کو ہم فیل کر سکتے ہیں اور اس میں یہ انمال لگاتے ہیں کہ پروسٹیٹ کتنا بڑھ گیا ہے اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں خرابی سے مطلب ہے کہ کوئی کینسر جیسی کوئی گانٹ تو نہیں ہے اگر کینسر جیسی کوئی گانٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھتر سے اسی پرسن ہم لوگ صحیح ہوتے ہیں اور اس میں یہ بینائے enlargement اور پروسٹیٹ ہے اب فردہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو یورو فلومیٹری یورو فلومیٹری میں پیشاپ کی دہار کرائی جاتی ہے ایک مشین کے اوپر اس سے انمال لگتا ہے کہ جو مریج کی جو پرولم ہے یا جو اس کی تکلیف ہے کتنی گمبیر ہے علاگ علاگ حساب سے جیسے کہ اگر یہ ہلکی دہار میں کمی ہے تو ہم دوائیوں سے بہت شئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر سیور سیمٹم آ رہے ہیں یعنی یورو فلومیٹری پہ کافی پور فلوریٹ آتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دوائیوں سے اتنا فائدہ نہیں کر پائیں گے ultimately مریج کو کوئی نہ کوئی سرجیکل انٹروینشن کرانا پڑے گا ایک اور امپورٹنٹ جاچ ہوتی ہے جس کو بلتے ہیں پی ایسے پروسٹیٹ سپیسیفک انٹیجن یہ کافی حد تک ہمیں اس میں ہیلپ کرتی ہے کہ کینسر کی شکایت تو نہیں ہے 75 سے 80% یہ پتہ پڑ سکتا ہے کہ اگر یہ پی ایسے بڑا ہوا ہے ساتھ میں اگر ہم نے ڈیجنل 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 ان دونوں ٹیسٹ کو کمبائن کر کے ہمارا کلنیکل اسیسمنٹ اور یہ بائیکیمیکل ٹیسٹ ان دونوں کو پتہ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریج کو سمبابنہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے اگر پروسٹیٹ کینسر کی سمبابنہ ہمیں لگ رہی ہے تو اس کے بعد میں اس کو کنفرم کرنے کے لئے پروسٹیٹ بائپسی کرتے ہیں تو یہ تو ایک بات ہوئی کینسر کا ڈیجنل کرنا اب ہم بات کریں گے جو بنائن الارٹمنٹ اور پروسٹیٹ ہے جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے یہ شیور ہے کہ جو جو پیشنٹ کی سمٹم سے اس میں کینسر کے دوارہ نہیں بٹ سادرندت ہے جو عمر کے ساتھ میں پروسٹیٹ بڑھتا ہے اس کے کرنٹ سے ہے تو ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں کی کیا کرا جائے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا اگر سمٹمز بہت زیادہ نہیں ہیں مائل سمٹمز ہیں اور یروفلومیٹری پہ بھی بہت زیادہ دکھت نہیں آ رہی ہے ساتھ میں الٹرسامن میں بھی کچھ ایسے فیچرز نہیں ہیں جیسے اندر پیشاب زیادہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس مکھے روک سے دو طرح کی دوائیہ ہوتی ہیں جن کو ہم دے ان سمٹمز کنٹرل کر سکتے ہیں اور اگر یہ سمٹمز کنٹرل نہیں ہوتے یا ہمارے انویسٹیگیشن پہ دکھت یا دوائیہ سے کام نہیں چلے گا تب ہم کچھ نہ کچھ سرجیل انٹروینشن پہ جاتے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے سرجیری پروسیٹ کے لیے لیزر بہت اچھے آگئے ہیں اس میں پہ ویری کرتے ہیں تھوڑا بہت ان کے ٹیٹمنٹ موڈیلیٹی میں چینج ہوتا ہے لیکن اس لیزر سے فائدہ کہہ رہتا ہے جو بلیڈنگ ہوتی ہے جو پروسٹیٹ میں اگر ہم آپ کرتے ہیں تو بلیڈنگ اس میں نا کے برابر ہوتی بہت ہی کم رہتی ہے پیشن آپ پیشن کے بات کمپورٹیبیل رہتا ہے کئی بار تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ جائی تر جیرٹی گیج گروپ مجھ پیشن ہوتے ہیں جو کوئی نہ بلیڈ تینر چل رہی ہوتی ہے می بلیڈ پیشن کی ویزے سے ہارڈ کی تکلیف کی ویزے تو کئی بار ہم بند بھی نہیں کر پاتے ہیں اس کنڈیشن میں ہم لیزر کا استعمال کر کے بلیڈ تینر کے رہتے رہتے بھی ہم پروسٹیٹ کو ویپرائز کر سکتے ہیں لیزر انرجی سے پروسٹیٹ جب ویپرائز ہو جاتا ہے تو جو یہ موطردوار ہوتا یہ کھل جاتا ہے ان کی سمجھ سے دور ہو جاتی ہیں تو لیزر نے ایک ریوالیشن لا دیا ہے پروسٹیٹ کے سرجکل ٹیچمنٹ میں اب بات کریں گے واپس سے ہم پروسٹیٹ کینسر کی جیسے میں نے بتایا کہ اس کو پتا کرنے کے لئے ہم یا پی ایسے کی حیلپ لیتے ہیں یا اپنے کلینکل اگزامنیشن جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب ہم بائپسی درم جا رہا ہے تو پروسٹیٹ بائپسی کری جاتی ہے پروسٹیٹ بائپسی کرنے کے لیے ہمیں دوارہ الٹرساؤن کی مدد سے کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں ڈرس گائیڈڈ پروسٹیٹ بائپسی اس میں مل دوار سے الٹرساؤن سپیشل انویسٹیکیشن آگیا ہے جس کو بولتے ہیں پیٹ سیٹی سکین پیٹ سیٹی سکین سے یہ پتا پڑ جاتا ہے کہ شریر میں کسی اور کسی اور ہڈیو میں لیور میں لنگ میں برین میں ایسی جگہ تو نہیں گیا ہوا اگر پروسٹیٹ کینسر صرف پروسٹیٹ تک سیمت ہے تو ہم اس میں پروسٹیٹ سرجری بھی کر سکتے ہیں پورے پروسٹیٹ کو نکال کر آدمی کو اس سمی کر سکتے ہیں اور اس کا بہت اچھا سروائیول دیکھا گیا ہے پروسٹیٹ کینسر ایک ایسی بیماری یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیٹمنٹ آبلیویل ہیں بہت سارے سے مطلب کی کینسر کے لیے کینسر کے نیدان کے لیے جو چیز ہوتی ہیں جیسے سرجری کیمو تیرپی ٹیوٹ تیرپی ہارومنل تیرپی یہ ساری ہم پروسٹیٹ کینسر میں کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضرور ہے کہ آرلی ایس ڈیاغنوز ہو جائے اور ریڈو تیرپی دے سکتے ہیں اگر پروسٹیٹ کینسر زیادہ فیل گیا تو اس میں کام آتی ہے ہرومنل تیرپی اور کیمو تیرپی تو یہ ہمارے پاس میں ڈیفرن ڈیفرنٹ تیرپی جو ہم پروسٹیٹ کینسر کیلئے یوز کر سکتے ہیں جتنا جلدی ہم اس کو ٹیگنسز کر لیں گے اور جتنا جلدی ٹیٹمنٹ سٹارٹ کر لیں گے اتنا ہی اچھا پیشنٹ کے لئے رہتا ہے ان کی لانجیوٹی بڑھ جاتی ہے اچھا ہوتا ہے تو اب نٹ شیل میں اگر میں بات کروں تو پروسٹیٹ گلینڈ جو آدمیوں میں پائے جاتا ہے اس میں اتپن ہونے بیماریاں اگر ہم سمیہ پہ ڈیکنوز کر سکے یا مریج جو بھی تکریف ہے ہمارے پاس لے سمیہ پہ آجاتا ہے چاہے وہ بنائن enlargement ہو چاہے وہ کینسر کا ہو سمیہ پر آنے پر دونوں چیز کا ٹیٹمنٹ سمبب ہے لیکن اگر ہم ڈیلے کرتے ہیں تو ڈیلے